ہمارے قائد رہو سلامت کرے فرشت تیری حفاظت ہمارے قائد رہو سلامت من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیت لهم أنّا عملنا ذریتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قیل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها محرضين وإذا قیل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا ألطعم من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في ظلال مبین ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون صدق الله العظيم اللہ تبارک و تعالى اپنی قدرت کی مشانیاں بتلا رہے ہیں اس میں تفصیل سے جو ہے وآیت لهم الأرض لوگوں کے لئے ایک مشانی زمین ہے زمین کے کیا فائدے ہیں اللہ تبارک و تعالى نے جو ہے وہ گنوا ہے اس کے بعد وآیت لهم الليل راب دیکھ نشان في سورج جاند في پورا سسطم جو ہے وہ بیان کیا اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالى فرماتے وآیت لهم أنہ حملنا ذریتهم في الفلق المشعون کہ ایک نشانی اللہ کی قدرت کی اللہ کے انعام کی جو مخلوق پر ہے انسانوں پر ہے خصوصت کہ اللہ تبارک و تعالى نے انسان کو بھری ہوئی کشتیوں پر سوار کیا کشتیاں جو چلتی ہیں شک چلتی ہے سمندر میں حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اول انسان ہے وہاں سے انسانیت شروع ہوئی پھر ان کی اولاد آئی آئی ایک زمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جو ہے دنیا میں بھیجے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں قوم میں شرق و کفر فیل گیا جس کی تبلیغ جس کو صدارنے کے لئے اصلاح کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے خوب محنت کی جس کی پوری تفصیلات جگہ جگہ قرآن نے بیان کی اور ہر لحاظ سے اس کی تفصیل بیان کی لیکن وہ قوم نہ آپ سن سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کے لئے ساڑھے نو سو سال تک جو ہے محنت کی لیکن اس میں صدار نہ آئے فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ آمَنِ کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں اصلاح کے کام کرتے رہے ایک ہزار سال اس میں پچاس کم یعنی ساڑھے نو سو سال قرآن نے پوری تفصیل بیان کی کس کس طرح جو ہے ان کو سمجھائے کھلے عام بھی لوگوں کو جو ہے جمع کر کر کے سمجھائے لوگوں کے پاس الگ الگ جا جا کر بھی سمجھائے لیکن وہ قوم تھی جو نہ مانی تو اتنا حلیم اور مردبار اللہ تعالیٰ کا یہ نبی کتنا صحاب ہم اور تم جو ہے اپنی اولاد سے جو ہے دو سے تین مرتبہ سے زائد جو ہے نہیں برداثرہ سے انسان جو ہے اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیتا ہے دو تین مرتبہ کے لئے کہتا ہے اس کو چھوڑو لیکن حضرت نوح علیہ السلام تھے جنہوں نے قوم کے پیچھے ساڑھے نو سو سال لگا دی اور ہر طرح کی دعوت تھی اب بتاؤ ساڑھے نو سو سال میں بھی نام آنے تو پھر انسان کو کس قدر غصہ آئے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام بدعا والے کلمات کہیں رَبِّ لَا تَزَلْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا اِنَّكَ اِمْتَذَرْهُمْ يُضِلُّ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا کہ اللہ ان میں سے ایک کو بھی زندہ مچھے یہ قوم ایسی ہے کہ ان میں سے ایک بھی زندہ بچا تو وہ جو جننگے جو اولاد ان کی نسل آئے گی وہ بھی ایسی ہی آئے گی پھر اللہ تبارک و تعالی نے دنیا پر وہ عذاب دے جا کہ گویا پوری انسانیت کو اس وقت تک ہی تباہ کر دیا گیا گویا معمورِ عرب پہ جو ہے اس قوم کو تباہ کر دیا گیا عذاب کتنا خطرناک تھا پانی کا اور اس سے بچاؤ کے لیے جو نیک لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور ان پر ایمان لائے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو ایک کشتی میں سوار کر دیا تھا تو جو کشتی میں وہ سوار ہوئے اسی کی نسل یہ انسانیت ہے اسی کی یہ نسل تو اس کو تعبیر کیا اِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی اولاد کو اٹھا لیا جس طریقے سے بیج کے اندر درخت ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا سلسلہ ہے درخت میں بیج ہوتا ہے اور ہر بیج میں کیا ہوتا ہے درخت ہوتا ہے تو انسان کی نسل جو ہے انسان میں شامل ہوتی ہے آپ سے جو نسل چلنے والی ہے وہ آپ کے ساتھ ابھی شامل ہوتی ہے تو جو سوار ہوئے ان کے ساتھ جو ہے انسانی نسل تھی وہ عذاب اتنا خطرنات تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تعبیر کی ہے کہ وہ کشتی چلتی تھی نا اس پانی کے اندر تو کیسی چلتی تھی فی موجن کل جبال آپ سوچو یعنی ایسی موجوں میں چلتی تھی جو پھر جیسی تھی یعنی سنامی بھی جو ہے آپ بھول جو پہاڑوں جیسی موجیں ہوگی کیا ہوگا حال اللہ تعالی نے آسمان سے بھی پارش برسائے زمین سے بھی پانی چھوڑ دیا ہر طرف سے پانی جس کی تفصیل جو ہے قرآن میں دی ہے تو ایسے موقع پر انسانیت کو بچانے کے لیے اسی کشتی میں سوار کیا گیا ہے تو ایک بہت بڑا انعام ہے انسانیت تو اسی کی طرف اشارہ ہے اِنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّةَمُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْمُونَ وہ بڑی ہوئی کشتی کی حضرت نوح علیہ السلام کی اس میں جو ہے ان کو اٹھائے اور فُل کے مشہون کہا جاتا ہے لَدِي ہوئی لوڈی مشہون جو ہے شہن عربی میں کہا جاتا ہے لوڈ کرنا سامان لوڈ کرنا کسی چیز میں پڑھ رہا مشہون یعنی لوڈیٹ شک اب اس کا یہ بھی مفہوم لے سکتے کہ انسان کی اولاد کو یعنی آدم کی اولاد کو ہم نے زندگی گزارنے کے لیے جو وسائل دیئے اس میں سے ایک وسیلہ جو ہے سب سے بڑا زندگی گزارنے کا وہ ہے لوڈیٹ کشتیاں لوڈیٹ شپ آج دنیا کا سب سے زیادہ ویپار اور سب سے زیادہ ایکونومی کس پر مدار رکھتی ہیں لوڈیٹ شپ ویسل ہوتا ہے پورے پورے ویسل دنیا میں کتنے چلتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد اور یہاں کا سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر ہر ملک میں ایکسپورٹ ایمپورٹ ہوتا ہے اور ہر ملک میں جو ہے پورٹ بنے ہوئے ہیں اور ہر پورٹ پہ جو ہے ہزاروں ویسل کھڑے ہیں گویا ہر منٹ پہ یہ ہو رہا ہے تو انسانی زندگی کا سب سے بڑا جو ہے ذریعہ وہ ہے یہ لوڈیٹ ویسلز کہ ان ویسلز جو ہے اس میں پورا سامان لوڈ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتا ہے اگر یہی چیز ہم کو ہاتھوں سے لے جانی ہوتی تو یا سمندر کے بجائے بلری رستوں سے زمینی رستوں سے اگر منتقل کرنا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لنگ ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام انسانوں کو دیا اور اس کی پوری ٹیکنک انسانوں کو سکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے چیزیں انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے کوئی ہے دنیا میں یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے فضل کے بغیر یہ چیز ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کے بغیر ہو سکتی ہے کوئی اگر اللہ کو نہ مانتا ہو لیکن کم سے کم یہ تو مانے گا نا کہ اس کا دماغ جو ہے خود ساختہ نہیں ہے خود کا بنایا ہوا نہیں خود کا لایا ہوا نہیں ہے تو وہ جو دماغ ہے وہ تو کس کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تو اس سے جو کام کرے گا اس سے جو آئیدیا نکلے گی اور جو تجربات ہوں گے وہ اس میں جو علوم الہام کیے جائیں گے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہیں تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ یہ پورا سسٹم قائم کی ہے تھوڑی ریل کے لیے اگر اس سسٹم کے اندر کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے ایک مہینے کے لیے ہو جائے تو بھی ہو جائے یہ کورونا کے اندر جو ہے کچھ نظام درہم برہم ہو گیا ٹرانسپورٹیشن کا کیا حال ہوا جو کنٹینر تھے وہ جو ہے پورٹوں پہ روٹ گئے لوگ جانتے کہ جو سامان پہلے پانچ سو ڈولر میں جاتا تھا وہ جو ہے پانچ پانچ ہزار میں جانے لگ گئے اتنا اس کا جو ہے رینٹ بڑھ گیا کنٹینر ہی نہیں تھا تو یہ نظام کے اندر تھوڑی بھی گڑھ بڑھی آگئے تو انسانی نظام بگڑی جاتا تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا نظام دیا لوڈیڈ ویسلز کا یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا انام تو اللہ تبارک و تعالی اسی کی طرف اشارہ کرتا اور ساتھ میں بڑا عجیب جو ہے قرآن کا معجیزہ بیان کیا جا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ مَا يَرْقَبُونَ اور ہم نے ان کے لیے اسی ویسلز جیسی چیزیں پیدا کی جس میں وہ سوار ہو پائیں گے وہ کیا پیدا کیا پیدا کرتا رہے گا اللہ تبارک نئی نئی چیزیں جو ہے پیدا کرتا رہے گا جس طریقے سے پانی کے جہاز پانی میں تیرتے ہیں اس طرح ہوای جہاز ہوا میں تیرتے ہیں اس وقت تو ہوای جہاز نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ اسی کا مِسْل اب جو سسٹم دیکھو گے دونوں کی پانی کے جہاز کی اور ہوای جہاز کی دونوں ایک ہی اور ہوای جہاز جو ہے ہوا میں بلکل اسی طرح تیرتا ہے جس طرح پانی کا جہاز جو ہے پانی میں تیرتا ہے بلکہ شکلیں بھی ایسی ملے گی آپ جو ہے مچھنیوں کی شکلیں دیکھو بڑی ہوئی اور پھر جو ہے جہاز کی شکلوں کو دیکھو آپ کو بہت بہت بڑا تشاغو بھی کہے گا تو اللہ دبارک و تعالیٰ نے اس وقت تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن قرآن نے بیان کر دیا وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ جس طرح پانی کے جہازوں میں سامان جا سکتا ہے لوڈ کیا جا سکتا ہے ایسے بڑے بڑے جہاز اللہ تعالیٰ دوسرے پیدا کرے گا دوسرے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لئے تو بعد میں جو ہے یہ ایجادت ہوئی ہوائی جہاز کی فلائٹس کی وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِسْلِهِ مَا يَرْتُمْ قیامت تک ہونے والی جتنی بھی سواریاں ہوگی وہ سب اس آیت میں آگئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق وہ چیز الہم کرتا جائے گا اور انسان جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق کھوج کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا جائے گا اب پانی کا جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو افتیار کس کے ہاتھ میں ایک مرتبہ جہاز پانی میں پڑ گیا اور ہوائی جہاز ہوا میں اڑ گیا اب جو ہے بچانا اور محفوظ رکھنا یہ کس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّ شَأْ نُغْرِقْ هُو ہم چاہے تو ان کو غرب کر لے ان کشکیوں کو ڈوبو دے ان ہوائی جہازوں کو جو ہے ہوا میں ڈوبو دے ہوا میں کیسے ڈوبے گا نیچے گر جائے گا فلا سریع فلا ہو ان کی کوئی چینکھوں کوکار بھی کام نہیں آئے گا انسان جو ہے ہوا جہاز کے ایکسیڈنوں سے بچنے کے لیے پانی کے جہازوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کتنی خوش کرتا ہے لیکن جو ڈوبنے میں وہ ڈوبی رہے جو گرنے کریش ہو رہے وہ اور ہی رہے اس پہ قابو نہیں پا سکا کافی حد تک جو ہے لیکن اللہ تعالیٰ ورمت انہا شاہ نگرک ہوں ہم چاہے تو گر کر دی لیکن ہماری رحمت سے ہمارے فضل و کرم سے یہ سب چل رہا ہے انہا شاہ نگرک ہوں فلا سریع خلق ہوں کوئی چینکھوں کوکار نہیں آسکتا کوئی چینکھ چینکھ کے بھی کیا کرے گا گیا وہ گیا وَلَاْهُمْ يَمْتَزُونَ نَوْ بَچَائے جا سکتے کون بچانے آئے گا ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا ہوتا ہے ہوا میں اُڑنے کے بعد اور پانی میں تیرنے کے بعد جو ہے اگر کچھ حادثہ پیش آ جاتا ہے تو انسان کے اختیار سے سب کچھ باہر ہوتا ہے وَلَاْهُمْ يَمْتَزُونَ نَوْ بَچَائے جا سکتے ایک ہی چیز بچا سکتے اِلَّاْ رَحْمَةً مِنَّا ہماری رحمت ہم رحم کر کے بچا دیں ہم جو ہے اپنے نافرمانوں کو کی جو ہے صحیح سلامت اپنی جبوں پہ لے جاتے نظام میں کوئی سسٹم میں کوئی جو ہے خلل نہیں لیا جاتا ہے چلایا جاتا ہے وَمَتَحَ عَنْ إِلَاهِينَ اور یہ دوسرا کانان دوسری وجہ ہے کہ ہم نے ہمارے ارادے سے یہ کہہ کر رکھا ہے کہ نوئے انسانی کو ایک وقت تک چلانا ہے قیامت تک اگر ایسے ہی حد ساتھ اور یہ سب چیزوں میں ہم ان کو ختم کر دے تو یہ نوئے انسانی وہاں تک وَمَتَحَ عَنْ إِلَاهِينَ ہم نے جو اپنا ارادہ کر رکھا ہے کہ ایک مدت تک انسان کو دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے تو اس حکمت کے پیش نظر اور ہماری رحمت کے پیش نظر ہم بچا دیں باقی کوئی چیز انسان کو نہیں بچا سکتی تھے اِلَّا رَحْمَتَمْ مِنَّا وَمَتَعَ عَنْ إِلَاهِينَ تو اللہ کی رحمت ہی انسان کو بچا سکتی اللہ تعالیٰ کی وہ حکمت جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نوئے انسانی کو قیامت تک جو ہے گزارتا ہوا لے جائے گا اس وجہ سے جو ہے انسان کو بچایا جاتا ہے لیکن یہ انسان ہے یہ اپنے رب کے بھی سامنے ہو جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْخَمُونَ اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے در اپنے اس رب کی اطاعت کر جس نے تجھے پیدا کیا اور اگر نئی اطاعت کرے گا تو اس دنیا کے عذاب سے بھی جو ہے وہ نئی چھوٹ پائے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی نئی چھوٹ پائے گا تو دنیا کے عذاب سے ڈڑو تم حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اگر تغیانی کرو گے سرکشی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب میں اسی دنیا میں پکڑ لے گا جس طرح بہت ساری قوموں کو پکڑ لیا تو جب ان انسانوں کو یہ کہا جاتا ہے انسان جو ہے بڑی عقل ندی کا دعویٰ کرتا ہے بڑی تدبیر کا دعویٰ کرتا ہے لیکن پھر بھی جو ہے برائی کی وجہ سے جن قوموں کو تباہ کیا گیا اس سے عبرت لینے کے لیے کبھی تیار نہیں وہ اس کی تدبیر میں آتا ہی نہیں اس کو وہ بھول کے ہی چل رہا ہے دنیا میں کتنے عذابات آئے لیکن انسان اسے بھول جاتا ہے پوری پوری قوموں کو تباہ کر دیا گیا ہے یہ نہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا ہمارے زمانے میں بھی جو ہے کیسے کیسے واقعی ایسے بڑے بڑے زلزلے کہ پوری پوری قوم گاؤں کے گاؤں اور جو ہے علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں سنامی آتے ہیں پورے پورے جو ہے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں طوفان آتا ہے ہوا ہے پورے پورے علاقوں کو تباہ کر دیا جاتا ہے لیکن انسان جو ہے اس کو عبرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا اس کو عادت کی نگاہوں سے دیکھتا کہ بس قدرت ہی چیز ہے آگے یعنی اس کا ظاہری قانع دیکھتا ہے کہ بھئی سمندری طوفان آیا ہوا کا طوفان آیا بھئی کیوں آیا ارے اس طرح ہوا کا ڈباؤ ہے اس طرح ہوا کا ڈباؤ ہے یہ ہے وہ ہے یہ اس کی وجوہت میں لیکن آخر وہ ہوا جو ادھر ادھر سے آ کر ڈباؤ دے رہی ہے وہ بھی تو کسی نے بھیجی ہے وہ آخر کس نے کیوں بھیجی ہے سمندروں کو جو طغیانی پر اُبھارا گیا وہ ہواوں کے ذریعے سے لیکن وہ ہواوں کو طغیانی لانے کے لئے کس نے بھیجا آخر تو وہ جو علت العلت ہے کارن کا کارن ہے وہاں انسان نہیں جاتا بس ظاہری کارن پر انسان کو جو ہے انسان رک جاتا ہے زلزلہ آیا توکہ وہ تو زمین کی جو ہے پلیٹیں جو ہے ہل گئے سنامی آیا توکہ سمندر میں ایسا ہوا تو اس کی وجہ سے موزیں زیادہ اچھل گئے یہ جو ظاہری کارن بیان کر دیے جاتے ہیں اور لوگ پڑھ کے بھی جو ہے اس کو اسی کارن پر بہا کے ختم کر دیتے ہیں لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ آخر یہ خود بخود ہو جاتا ہے یہ ہواوں کا ڈباؤ خود بخود آ جائے گا یہ زمین کا ہلنا خود بخود ہو جائے گا یہ سمندر کی زمین اندر سے ہل جاگا اور اس کی وجہ سے موجیں اتنی زیادہ جو اپنی عادت سے زیادہ اچھل جائے وہ خود بخود ہو جاتا ہے بغیر کسی کے ارادے کے اس پہ کس کے پیچھے بھی کسی کا ارادہ نہیں ہے یعنی اتنا بڑا نظام خود بخود خلل انداز ہو جاتا ہے اور خود بخود صدر جاتا ہے ایک مشین جو ہے اس میں آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس کا کاران بھولا جاتا ہے اور اس کے پیچھے تحقیقہ کی ٹیم لگا دی جاتی ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے ذرا دیکھو وہاں تو انسانوں کو ہر نظر آتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اعزاب میں جب کچھ ہوتا ہے تو وہاں کلرت کا ہر نظر ہی نہیں آتا یہ ہماری غفلت ہے کہ جدھر سوچ لے جانی چاہیے اسی کو کہا جاتے ہیں عبرت عربی میں کہا جاتے ہیں عبرت عبر یابرو کا منا ہے پار کرنا پول پار کرنا مطلب انسان عبرت تب لے گا جب ادھر سے پار کر پی اپنی اکل کو ادھر لے جاوے وہ کاران کی طرف تب ہوگا کہ انسان نے عبرت پکڑی عبور کرنا یعنی پار کر دینا ندی کو جو پار کیا جاتا ہے اس کنارے سے اس کنارے سے تو انسان جو ہے اس کے اس صحیح کاران اور وجہ اور علت کی طرف پہنچ جاوے اور وہ اپنے رب کو رازی کرنے کے پیچھے پڑ جاؤ دیکھو حدیث میں ہے کہ جب کبھی بھی ہوا زیادہ چل جاتی تھی یا بادل جو ہے بڑے سخت ہو جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپک جاتے تھے کہ کہیں عذاب نہ آ جاتے ارے وہ نبی وہ رحمت للعالمین جس کے متعلق قرآن نے اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف اعلان کی قرآن یہ کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَزِّبَهُمْ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبَهُمْ وَأَنْتَفِهِمْ کہ اے نبی آپ اتنی بڑی رحمت ہو دنیا کے لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ موجود ہو اور اللہ کا عذاب آ جاوے کیسے ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی قدرت کو وہ نبی جتنا جانتا تھا اللہ کی صفات سے اللہ کی معارفت انس کو جتنی تھی وہ کسی کو نہیں تھی تو وہ جو ہے کبھی غافل نہیں رہتے تھے تھوڑی سی ہوا چلی تھوڑا سا طوفان جیسا دکھا فوراں جو ہے ناماز کی طرف لپک جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے پناہ پکڑتے تھے اور ہمارے یہ طوفان کے طوفان گزر جاتے ہیں گاؤں کے گاؤں اڑی جاتے ہیں پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے عبرد لینے کے لیے تیار نہیں کوئی استغفار کے لیے تیار نہیں کوئی نماز کی طرف نہیں لپکتا یہ ہماری گفلت ہے تو اصل جو چیز ہے کہ وہ اللت کی اللت کو کارن کے کارن کو تو دیکھو کہ کون اس کے پیچھے کس قدرت کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے تو انسانوں کو کہا جاتا ہے اتقو ما بین آئی ان عذابوں سے ڈڑو جو تمہارے سامنے آتے ہیں یعنی دنیا میں سے وما خلفتو اور ان عذاب سے بھی ڈڑو جو تمہارے پیچھے آئیں گے یعنی جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے یعنی آخرت کے عذاب سے اگر اس سے ڈڑتے رہے دنیا میں اور ڈرگر تم نے کام کیا تو لعلکون ترحمون تم پر حم کیا جائے لیکن انسان کی عادت یہ ہے وما تأتیہم من آیت من آیات ربیہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے پاس کوئی قدرت کی نشانی اللہ کی نشانیوں میں سے آتی ہے انسان جو ہے اعراض کر کے گفلت کی حالت میں اس کو گزار دیتا ہے یہ انسانی فطرت ہے اللہ کا صحیح بندہ وہ جو ہر چیز میں عبرت کو دیکھے اللہ تعالیٰ کے منشے کو دیکھے اور جہاں عذاب کی شکل لگتی ہو وہاں استغفار اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف انعبت اور رجوع کرے اس طرح گفلت میں انسان گزار دیتا ہے وما تأتیہم من آیت نہیں آتی ہے ان کے پاس اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے عذابوں میں سے کوئی عذاب مگر وہ انسان جو ہے اس سے اعراض کیے ہوئے ہوتے ہیں گفلت میں پڑے گئے کوئی لے نہ لیتا ہے اخماروں میں پڑھو لیں خبریں سن دو وہ خبریں سن سن کے اس کے ویڈیو دے دیکھ کر تھوڑا تبصیرہ کر لیں گے لیکن کبھی بھی جو ہے اقل وہاں تک نہیں پہنچاتے کہ اس کی وجوہت کیا اس کے پیچھے کاران کیا اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہے اس وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ گصہ اتارا جا رہا ہے لیکن انسان جو ہے وہاں تک نہیں پہنچتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا کھاتا ہے اللہ کی نعمتوں میں پلتا ہے سب کچھ اسی کا دیا ہوا استعمال کرتا ہے لیکن سب سے پہلی انگلی بھی جو ہے وہ اپنے رب پر ہی اٹھاتا ہے اب یہ جو ہے مشرقین اور کفار جو ہے حق کی باتوں کو جو ہے چون چون کے جو ہے اس کو خگٹ کی اعتراض کی چیز بنا لیتا ہے آپ نے دیکھا ہو آخری اللہم میں کیسی کیسی چیزوں کو موردِ الزام بنا کر جو ہے اس کو انسان جو ہے اعتراض کیوں کرتا ہے اپنی سوچ سے کوئی چیز سوچتا ہے اور اس کو فٹ کرتا ہے دوسری جگہ تو اعتراض ہوگا سوچ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جدر جو چیز ہو ادھر کی سوچ لاؤ اس کو اسی لحاظ سے سوچے اب دیکھو یہ ایک سوال خائم کر گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسانیت کی فلاہ و بہبود کے لیے لوگوں کو یوں کہتے تھے گریبوں کو کھانا کھلاو اب یہ کونسی بری بات ہے گریبوں کو کھانا کھلاو بری بات ہے انسانیت میں سے کون اس کو برا سمجھتے ہیں لیکن اس کو بھی اعتراض کی وجہ اور اعتراض کی چیز بنا دی کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ان کو دیتا ہے ہم کو دینے کیا ضرورت ہے اللہ چاہتا تو ہم ان کو کیوں کھانا کھلاو کہ اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا ہے اللہ نہیں چاہتا ہے تو ان کو نہیں کھلا رہا ہے ہم کیوں کھلائیں گے اللہ ان کو کیوں نہیں دیتا ہے سیدھا سیدھا اب دیکھو کتنی بیوکوفی والی بات ہے انسان کے پاس جو بھی دولت آتی ہے کوئی بھی انسان کے پاس کتنا بھی بڑا سیٹ ہے وہ انسانوں کے واسطے سے جاتی ہے آتی ہے نا انسانوں کے واسطے سے آتی ہے جو کچھ تمہارے پاس مال و دولت ہے وہ کہاں سے آئے آپ نے یا تو تجارت میں کمایا ہوگا تو تجارت میں کمایا تو کہیں سے آیا نا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام رکھا ہے وہ ایک نسرے کے ساتھ جوئنٹ میں رکھا ہے دنیا میں کسی کے پاس ایسی دولت آئی کہ آسمان سے جو ہے اس کے لئے پیٹیاں بڑھ کے دولت آگئی ہوں گھر میں ایسا کبھی سنا آپ کو ایسا سنا کبھی انسان کے پاس جو بھی دولت جمع ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی دوسرے انسانوں سے ہی آتی اللہ تعالیٰ سیجھے تو کسی پر نہیں بھی دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا تو گریبوں کو کھانا جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجے گا لیکن جب اعتراض کرنا تھا تو کچھ بھی بنا لیا یہ کفار کی عادت ہوتی ہے مشرقین کی عادت ہوتی ہے جب حق پہ اعتراض کرنا ہو تو غلط سوچ کو بھی غلط بنا کے سوال قائم کر دے اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جہاں چوب بھی رہا جاتا ہے بے وکف کے ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے کہ وہ ہم بے وکف ٹھیڑیں گے ہر سوالی کے سوال کا جواب دینا جو ضروری نہیں ہوتا ہے وہ بے وکف ہی کر کے سوال کر دے اور ہم جو یہ ڈیبیٹ میں لگ جا رہے ہیں یعنی اس نے ہم کو دندے پہ لگا دیا یہ کنسی عقل نہیں ہے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا دیکھو یہاں نہیں اللہ تعالی کے سامنے یہ سوال ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے یوں کہا جاتا ہے أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمَ اللَّهُمْ اللہ نے جو تم کو روزی پہنچائی ہے اس میں سے کچھ خرج کرو گریبوں پر تو کیا کہتے ہیں قَالَ الَّذِينَ كَفَرُمْ یہ کفار اللہ کو نا ماننے والے حق پر اعتراج کرنے کے لئے کہتے ہیں ایمان والوں سے اَنُتْعِمُوا مَلَّوْ يَشَعُ اللَّهُ عَطَانَ ہم ان کو کھلا ہے اللہ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا ہم کو لینے کیا ضرورت ہے اللہ سیدھا اُتار دیتا ارے بھئی سیدھا تو تیرے پس بھی نہیں آیا اب جو ہے یہی سوالی اگر اپنے سوال پر سوچ گا تو شاید اندر جا کے خود بھی ہسے گا اور خود بھی جو ہے اپنے گریبان میں جانت کر جو ہے وہ سوچے گا بڑا بے اوکفانہ سوال کا اچھا ہو وہ نہیں سمجھا اور مجھے جواب نہیں دیا لیکن ہم بھی مل پڑتے ہیں ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہر سوال اس قابل تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی جواب نہیں دیا کہ کتنا بنی ہی جواب حالانکہ آپ کے لئے تو بہت نویلٹی سوال ہے لیکن اس کا جواب کھلا ہے کہ دنیا کا نظام ایسا چلا ہی نہیں تم جو سوال میں لارہے ہو تو اب یہ سوال کبھی قائم ہوئی نہیں سکتا تو اب اگر کوئی آدمی اتنا سمجھ لے کہ دنیا کا سسٹم ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تو یہ سمجھ لے گا کہ یہ بے اوکفانہ سوال ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت کیا اللہ تعالیٰ نصف کہا ان انتم اللہ فی غلال مبین تم تو عجیب قسم کی گمراہی ہو حد کرتے ہو تم عجیب قسم کی گمراہی ہو تو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کبھی کبھی جو ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پوری پوری قوم کو الجائے رکھتے ہیں پوری پوری قوم کو الجائے رکھتے ہیں تو الجانے کے لئے سوال کیے جاتے ہیں اب دیکھئے چونکہ ہم جمبوریت میں رہتے ہیں تو جس طرح ہمارے حقوق ہیں ہر انسان کا ایک حد ہوتا ہے حق کے نفس ہوتا ہے خود کا حق اس کی جان کا مال کا عزت آبرو کا اس طرح جو ہے اس کا مذہبی بھی حق ہوتا ہے اور اس کے مذہب پہ دوسرا کوئی لئے پیچر ہوشحال لیتا ہے تو حکومت سے ضرور یہ مانگ کی جائے گی کہ بھئے آپ ان کے مقابل کریں لیکن ایک بات سمجھ لیں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آواز اٹھا لیتا ہے وہ آدمی تباہ و برواد ہو جائے گا یہ تقوینی نظام ہے اللہ کا انسانی نظام نہیں ہے سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے والا شخص کون ہے ملوم وہ حضور کے چچا ابو لہب سب سے پہنی انگلی خراب بات کہہ کر جو ہے اٹھائی تھی حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے صفحہ پہاڑی پر لوگوں کو بلائے صبح صبح سب کے نام لے 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 کر بلائے اور پھر سب کو سوال کیا کہ میری حیثیت تم میں کیا ہے میں کیسا آدمی ہوں میرا اسٹیٹس کیا ہے سب نے کہا صادق الامین یعنی آپ جو بات کہیں گے وہ سچی ہوگی اور جو کچھ سوچیں گے جو کسی کے متعلق ہوگا وہ امانمداری پر موقف ہوگا اب یہ اتنی بڑی شہادت کوئی کم شہادت نہیں ہوتی سب آدمی گواہی دے رہے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ میں اگر آپ کو ایک چیز کی خبر دیتا کہ میں جس پہاڑ کے کھڑے ہو آپ تو نیچے ہو میں اوپڑ کھڑا ہوں پہاڑی کا پیچھلا حصہ بھی مجھے دکھ رہا ہے اگلا حصہ بھی دکھ رہا ہے آپ آگے ہو پیچھے کا حصہ آپ کو دکھتا لیکن میں اگر آپ کو ایک چیز بتاؤں ایک خبر لو کہ پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو آپ پہ حملہ ہو کلنے ہوا ہے تو آپ میری بات مان لو گے آپ کو دکھتا نہیں یعنی بلا دیکھے آپ میری بات مان لو گے کہا کیوں نہیں مانے گے کیوں نہیں مانے گے کیونکہ آج تک جھوٹ کا تجربہ آپ کی زبان پہ نہیں ہوا ہے سب کی گواہی ہے وہاں ہوں موجود سب آدمی جو ہے یہ گواہی دے رہے ہیں پھر بدل سعاصل نے کہا اب میں جو ہے اللہ کی دعوت دیتا ہوں اور قیامت کی آزار سے جہنم کی آزار سے تم کو ڈڑاتا ہوں اب سب بھی پڑھے گئے بات دونوں میں کوئی فرق تو نہیں تھی وہ بھی غائب بات تھی پیچھے والی اور یہ بھی دوسرے عالم کی غائبانہ بات تھی جس کو جل صلی اللہ علیہ وسلم ڈڑا رہے تھے لیکن ایک بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار دوسری بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں صبح صبح آدمی ان کے آتا ہے کوئی اہم بات کے لیے اب ان کے جو چچا تھے ابو لہب ان کو بڑا گوستہ آ گیا کہ اتنی بات کے لیے ان کو بلایا صبح صبح انہوں نے ایک لفظ بود دیا تب بن لکے یا محمد علیہ آتا جمعتنا یہ محمد تیرا ناس ہو یعنی بدعائیہ لفظت تیرا ناس ہو یہ اتنے کام کے لیے تُو نے ہمیں صبح صبح جمع کر دیا بس اللہ تعالیٰ کی غیرت اتنی جوش میں آگئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذرہ بھی پسندنے ہیں اے لفظ دبل بدعائیہ لے قرآن میں چھوٹی سی صورت اتار دیا اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ قیامت تک رہے گی اور قیامت تک ابو لہب آئے گا اس کا انجام وہی ہو نکال آئے گا کیا کہہ دیا تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَحَبْ وَتَبَّ ابو لہب کے دونوں حد بھی برباد ہو اور وہ بھی برباد ہو یہ کھلی ابو لہب کی سزا نہیں تھی ابو لہب کی سزا نہیں تھی ہر وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ان کی چیز پر امگلی اٹھائے گا اس کی سزا یہی ہے اللہ تعالیٰ نے تقوینی نظام میں پہلے دین سے متعین کر دی اب بتاؤ اتنا واقعہ ہے قرآن کی اتنی چھوٹی صورت نے بیان کیا اس کا کوئی مقصد تو نہیں ہے نا بھئی قرآن نے اتنا بیان دیا ابو لہب کے ہاتھ بھی تباہ ہو اور وہ بھی تباہ ہو اس کا مال اور جو عزت اس نے کمائی ہے وہ اس کو فائدہ نہیں دے گی دنیا یہ سب تباہ ہونے والا ہے اس کا سب لے لیا جائے گا اور آخرت کا عذاب بھی ہوگا اب یہ پہ ایک واقعہ ویان کر دی ہیں اور اس کو قیامت تک رکھنے کی ضرورت کیا ہے چھوٹی سی صورت پوری قرآن میں اتاڑ لی اور اس کو باقی رکھنے کا مطلب مطلب یہی ہے کہ جو بھی حضور کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام قیامت تک ایسا ہی ہونے والا ہے کوئی چاہے نہ چاہے اور ہسٹری اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ہر ارمی کا انجام وہی ہوا اس ابو لہب کا انجام یہ ہوا کہ اس کو ایسی میماری لاحق ہو گئی کہ اس کے بیٹوں نے بھی اس کو الگ کر دیا کوئی اس کے قریب نہیں یاد رہا تھا جب وہ مرا تو گدے کے ساتھ ڈنڈوں سے اس کو جو ہے ڈھککے مار کے گدے کے پر پھینک کے اس کو پھینک دیا گیا یہ ہے انجام اس کا اب کسی کے پاس پاور ہے ابو لہب جتنا پاور کسی کے پاس مکہ کا جو ہے لیڈر تھا مکہ کی سیادت قریش کے پاس تھی سرداری قریش کے پاس تھی مکہ کے سرداروں میں سے ابو لہب تھا چاہے اس کے پاس کتنی بھی بڑی سرداری ہو کتنا بھی بڑا پاور ہو کتنا بھی مال ہو ابو لہب کا مال بہت زیادہ تھا قرآن میں وہ بھی کہہ دیا مَا عَرْنَا عَنْهُ مَالُوهُ وَمَا قَسَد اس کا مال بھی اس کو نہیں بچا پائے گا اور جو زندگی میں اس نے عزتیں اور جو رتبیں پائے ہیں وہ بھی اس کو نہیں بچا پائیں گے یہ انجام تو ہونا ہی ہونا ہے ہمارا حق ہے اس لئے ہم جو ہے اس کو اپوز کریں گے اس پہ اعتراض کریں گے اس پہ احتجاز کریں گے یہ ہم کو کرنا چاہئے لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نظام ضرور چلا کے رہے گا کوئی کچھ کرے یا نہ کرے تو اعتراض کر دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو کیا اپنے پاور کے زمانے میں پھر وہ جو بھگتا ہے دیکھو فیرون کو جو بیماری ہوئی تھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ایک کور کی بوش فادر بوش اس کو کیا ہوا آپ پڑھ لیجی کمال اتا ترک اس نے پوری کھلا پر دھا دی اسلام کے جو ہے پورے نظام کو اس نے درہم برہم کر دیا پتہ نہیں کیا 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 اسے پوچھ لو اس کو کونسی بیماری لاحق پروید مشروبت دیکھو آج بھی اس کا حال کیا ہے کسی کا پاور کام نہیں آتا جو جو لوگ بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ انگلی اٹھاتے ہیں زبان دراز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام تقویم کے بمورم سے باہر نہیں جانے والے ہیں اس کو ضرور بھگتنا پڑے گا تم اپوز کرو یا نہ کرو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عابرو کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے یہ نظام بنائے رکھا ہے قیامت تک رہے گا ہمارا حق ہے کہ ہم جو ہے احتجاز کریں یہ ہمارا حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے کوئی چھٹنے والا نہیں ہے یہ اس کے تحت میں کچھ بات ویسے ہی کہہ دی تفسیر سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدک نشد واللہ الہ الا انتا نستغفرت و نتوبو الیک اللہ ما صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیئی لہوالی والآفات و تقضی لنا بہا جمیئی الحاجات و تطهرنا بہا من جمیئی السیئات و ترفعنا بہا اندکا اعلى الدرجات و تبلغنا بہا اقصر غایات من جمیئی الخیرات في الحیات و بعد الممات انکا على كل شيء قدیل اللہم لکا الحمد کلوه و لکا الشکر کلوه و اليک يرجع الامر کلوه اللہم لا مانئ لما اعطیت ولا معتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك و بحمدك ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و فی الاخرہ حسنة وقنا عذاب النار اللہم اقفنا ما اهمنا من عمر الدنيا والآخرة اللہم اعقنا بما انت أهلو فی الدن والدنیا والآخرة اللہم انا نسألك من خیر ما سألك من نبيك و حبيبک محمد صلی اللہ علیه وسلم و عبادکا الصالیخون و نعوذ بک من شر ما استعات من نبيک و حبيبک محمد صلی اللہ علیه وسلم و عبادکا الصالیخون وانت المستعان وعليک البلاب ولا حول ولا قوة الا بالله العليل العظيم وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَحْمَرَانِ مر کے اب باتیں شکر آیا